بسم اللہ الرحمن الرحیم عالی وقار دہنیس پر پڑے ایک ٹوٹے ہوئے جان کے لیے ماضی کو آواز دینا بڑا ہی دردناک ہوتا ہے وقت کی نیم باز نگاہوں نے اخلاق کی تعلیم سے پیدا ہونے والے بہت سے انقلاب دیکھے لیکن برہم وقت کے جھوکوں نے ان کے نقوش مٹا دیے عالی وقار مقارب اخلاق شاہ دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقی درس نے جو انقلاب پیدا کیا جو انسانیت کو میراج بوچھی جو زمانے کو مثال دی اس نیلے آسمان کے ستارے آج بھی دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں ضرور اس اخلاق کی بہار دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے عالی وقار میرے پیارے نبی کا اخلاق ایسا ہے کہ جس کے نلین پاک میں بھی مستقبل کے مصافر کے لیے بہت سی منزلیں پوشیدان ہیں عالی وقار میرے پیارے نبی کا اخلاق ایسا ہے کہ دوست تو دوست دشمن بھی آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں عالی وقار میرے پیارے نبی کا اخلاق ایسا ہے کہ مجمع عام میں جو فرماتے گھر کے خلوت قدے میں اسی طرح نظر آتے میرے پیارے نبی کی زندگی سرابہ اخلاق ہے اس مقاری میں اخلاق نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے ہوں لاکھوں درود اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے لوگوں کو دیا پیغام سکون دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے عالی وقار کسی نے جب حضرت عائشہ سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلق کھول قرآن بے شک ان کا خلق ہی قرآن ہے میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے مگر آپ مسکراہٹوں کے پھول برساتے رہیں عالی وقار یہ ہے میرے حضور کا اخلاق میرے نبی پر گندگی ڈالی گئی مگر آپ معاشرے کو پاکیزہ بناتے رہے عالی وقار یہ ہے میرے حضور کا اخلاق میرے نبی کو بوجھ تلے دبایا گیا مگر آپ انسانیت سے بادی کا بوجھ اتارتے رہے عالی وقار یہ ہے میرے حضور کا اخلاق میرے نبی کو طائف کی بادیوں میں خون میں نہلایا گیا مگر آپ پتھر کھا کر بھی دعائیں فرماتے رہے اللہم اہدی قومی اللہم اہدی قومی اللہم اہدی قومی عالی وقار یہ ہے میرے حضور کا اخلاق عالی وقار میرے آقا جب مولم تھے تو ان کا اخلاق دیکھو تاجر تھے تو ان کی امانداری دیکھو حاکم تھے تو ان کی حکمرانی دیکھو مکنن تھے تو ان کا اصول دیکھو زپا سلام تھے تو ان کی حکمت اعملی دیکھو متضب تھے تو ان کا انتظام دیکھو خامد تھے تو ان کا انصاف دیکھو المختصر ہر شمائے زندگی میں میرے آقا اپنی مثال آپ ہیں آلی وقار میرے حضور کا اخلاق دیکھو جب ان کے پاس اختیار تھا اقتدار تھا حکمرانی تھی اور قوت تھی کفار کی نگاہیں شرم سے چھکی ہوئی تھی کفار کے ظلم ان کے سامنے رکس کر رہے تھے کفار ڈر اور خوف سے پسینے میں شرابون تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج رسولِ خدا ظلم کا بدلہ لیں گے لیکن پیاری نبی نے دیکھا کہ آج بدلے کا دن نہیں بلکہ ان کی اخلاقی تربیت کا دن ہے اور میرے نبی نے زبانِ ادھر سے فرما دیا لا تخریبا علیکم اليون جاؤ آج کے دن تم پر کوئی بدلہ نہیں محبت کے یوں جس نے دریا بہائی محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل اُن کا چھینہ جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی ساری اوروں کی گم میں پھولا دی خوشی ساری اوروں کی گم میں پھولا دی دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ